بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میڈل ایسٹ کی صورتحال اب ایک دھماکہ خیز مور پر پہنچ گئی ہے اور اطلاعات آ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں یہ اطلاعات غلط ثابت ہو جائیں لیکن اطلاعات اب تک ہی جائیں ہیں کہ اب اسرائیل کا لبنان پر حملہ چند گھنٹوں کی بات ہے یہ حملہ بہت سجیدگی سے لیا جا رہا ہے اس معاملے کو پوری دنیا میں اور اسرائیل نے فوس کی ایک بہت بڑی تعداد اور ٹینکوں کی بہت بڑی تعداد شمالی علاقوں میں لبران کے بارڈر پر پچھا دی ہے جن میں ٹینک بکتر بند گاڑیاں اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس کو ہم دو روز پہلے تک نہیں سمجھ پائے تھے اور میں نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ غزہ تو کھنڈر بڑھ چکا تو اب امریکہ اسرائیل کو ایف سولہ ایف پندرہ اور اپاچی ہیلیکاپٹروں کی ایک بڑی کھیپ کس لیے بھیج رہا ہے کیونکہ غزہ کی صورتحال لکت تبدیل ہونے لگی ہے اور وہاں جنگ بندی اب زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے تو اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ امریکہ نے یہ ایف سولہ ایف پندرہ اور اپاچی ہیلیکاپٹروں کی کھیپ دراصل لبنان جنگ کے لیے دی ہے اور کچھ دن پہلے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو لبنان پر حملے کی اجازت دے دی ہے اجازت سے مراجعہ ہے کہ اس سے پہلے امریکہ اسرائیل کو روک رہا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے اس وقت توجہ غزہ پر رکھو لبران کے محاذ پر کو کھولنے کی کوشش نہ کرو یعنی وجہ اخلاقی نہیں تھی پریکٹیکل تھی تو اب امریکہ نے یہ اسلحہ دے کر اجازت دے دی ہے اور اب عالمی مبسرین جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میڈل ایس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ اتفاق رہا ہے اس اطلاع پر کہ اسرائیل چند گھنٹوں کے اندر اندر حملہ کر سکتا ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ کر سکتا ہے نہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر حملہ کر دے گا اور وہاں جو تیاریوں کی حالت ہے لبران کے بارڈر پر وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر چند گھنٹوں میں نہیں تو دو تین دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ معاملہ ملتوی ہو سکتا اس سے زیادہ نہیں اور یہ جنگ کا مقصد کیا ہے یہ مقصد میں ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں غزہ کی صورتحال تھوڑا سی بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی صورتحال پیدا ہونے والی ہے اسرائیل نے قطر کو بیچ میں ڈالا ہے حسب سابق اور اس مرتبہ قطر سے کہا ہے کہ آپ حماس کو ہماری طرف سے یقین جلا دیں کہ ہم جنگ بند کر دیں گے صرف آپ ہمارے سو قیدی رہا کر دیں امریکی ایل چینی بھی اس پروگرام کو لے کر حماس کے لوگوں سے رابطے کی ہیں مصر اور قطر کے ذریعے اور مقصد یہ ہے کہ غزہ میں بہت جلد بہت جلد سے مراد ایک دن تو نہیں ہو سکتا لیکن دو چار پانچ دن کے اندر اندر غزہ میں فیلحال دو مہینے کی جنگ بندی کر دی جائے جس کے بعد اس میں توسیح ہو جائے گی اور یہ خبر بھی بڑی اہم ہے کہ غزہ میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو سات اکتوبر کے بعد تو چند دن کی بمباری کے بعد اسرائیل نے اپنی فوج غزہ میں داخل کی تھی اس کی تعداد تھی ایک لاکھ بیس ہزار تو اب وہاں صرف بیس ہزار اسرائیلی فوجی رہ گئے ہیں ایک لاکھ فوجی وہاں سے نکل چکے ہیں اور لبنان جنگ کا ایک مقصد یا ایک بہانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے لبنان میں جنگ کرنی ہے اس لیے غزہ سے نکل رہے ہیں یا یہ کہ چونکہ ہم نے غزہ سے نکلنا ہے اس لیے لبنان کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں تو اس جنگ کا اصل مقصد تخیر میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میں یہ بتا دوں کہ غزہ میں لڑائی جاری ہے اور بہت سارے اسرائیلی فوجی ہلاک بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے خان جونس کے دو مقامات ایک کا نام ہے العقاد اور ایک کا نام ہے العمل یہ چھوٹ چھوٹے مقام ہیں ان دونوں مقامات پر ایک منٹ کے اندر چار مرکاوہ ٹیک فلسطینیوں نے غزہ والوں نے تباہ کیے اگرچہ غزہ کا محاصرہ جاری ہے وہاں قید کی صورتحال ہے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا پانی نہیں مل رہا اور شیلٹر نہیں مل رہا بارش ہے بارش کے اندر ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ بارش سے بچ سکیں کیونکہ ایک مقام کھنڈر بن گئے ہیں اور میدانوں میں پڑے ہیں ٹینٹ ناکافی ہیں ان کے اندر سوراخ ہیں اور بڑے پیمانے پر قہت اور سردی سے لوگوں کی اموات خطرہ ہے اور خاص طور پر مرنے والے بچوں کی تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اگر آپ وہاں کی ویجول دیکھیں تصویریں دیکھیں ویڈیوز دیکھیں تو آپ کا قلی جب موں کو آ جائے گا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے وہ ایک ایک چاول کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں پانی کے ایک ایک گھونڈ کو ترس رہے ہیں جہاں کہیں برتن بڑا نظر آتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں سے اس کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی کھرچن بچی ہو کوئی خوراک کا تھوڑا سا ٹکڑا بچا ہو تو وہ یہ صورتحال ہے اور ایک ٹافی اگر کوئی کسی بچے کو دے دے تو وہ بچہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کب سے کتنے گھنٹوں سے کھانا نہیں کھایا تو جو ٹافی ہے وہ ہے تو وہ بھی خوراک وہ ٹافی کو اجوائے کرنے کے لیے نہیں کھائے گا وہ اسے بھوک مٹانے کا جزوی طور پر ایک ذریعہ سمجھ پھر اسے کھائے گا یہ اس وقت صورتحال ہے اور اسرائیل کی بمباری بھی جاری ہے کیونکہ اس کی بے رہمی میں دن بے دن کمی نہیں ہو رہی ہے دن بے دن اضافہ ہو رہا ہے یہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اسرائیل نے چار سو فلسطینی شہید کی ہیں اور جب یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا تو اس تعداد میں لازمی بات ہے کہ اضافہ ہو چکا ہو گا یہ ساری درندگی جاری ہے لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ غزہ سے اسرائیل کے انخلاق کے طرف جا رہا ہے ایک اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ غزہ کے اندر اسرائیلی فوجیوں کے سامنے کوئی اب ٹارگرٹ نہیں رہا ٹارگرٹ سے مراجعہ کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے وہ ڈس اورینٹیڈ ہو چکے ہیں اور بہرحال اب انہوں نے وہاں سے نگل جانا ہے اور لبران کے بارڈر پر جنگ چھڑی جائے گی تو اس جنگ کا ایک مقصد تو جہی ہے کہ غزہ سے نکلا جائے جہاں اسرائیلی امواد کی شراب بہت زیادہ ہے اور اسرائیل ماضی میں بھی ایک جنگ لڑ چکا ہے جنوبی لبنان میں بیس سو چھے میں جب اسرائیل کے پتہ نہیں چالیس یا پچاس فوجی مرے تھے پوری جنگ میں اور جنوبی لبنان کے ہزاروں شہری شہید اور زخمی ہوئے تھے اور ان کی امارتیں تباہ ہوئی تھی اور وہاں سے لوگوں کی ہجرت ہوئی تھی جبکہ اس جنگ کا دوسرا فریق نام نہاد حزب اللہ تھی جس کا شاید ہی کو رکن مارا گیا ہو تو دراصل یہ ایک اس وقت میں ملی بھکت تھی اور اب نئی ملی بھکت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ چکر کیا ہے چکر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ جنگ کے آغاز پر ہی ایک حزب اللہ سے ایک مفاہمت کی تھی زبانی مفاہمت بالواسطہ فریقوں کے ذریعے کہ تم ہمیں جنوبی لبنان دے دو ہم تمہیں شمالی لبنان کی حکومت دیں گے یعنی جب جنوبی لبنان کا ایک مسئلہ لبنان آپ کے علم میں ہے کہ بہت چھوٹا ملک ہے بہت ہی چھوٹا ملک اور اس کے اندر بیس تیس میل یہ اسرائیل گھز جائے گا تو باقی آگے یہ چالیس پچاس میل کا علاقہ ہے وہ ہزب اللہ لے لے یہ ہمیں دے دے نتیجے کے اندر نتیجے کے تحت کیا ہوگا کہ لبنان کی ڈیموگرافی بدل جائے گی اور باقی ماندہ لبنان پر ہزب اللہ کا تسلط ہو جائے گا غلبہ ہو جائے گا اس وقت ہزب اللہ کا غلبہ نہیں ہے ہاں ہزب اللہ ایک ٹیرر فورس کے طور پر وہاں موجود ہے کسی بھی شہری کو حراسہ کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس بے انداز اصلہ ہے لیکن اس کے باوجود غلبہ نہیں ہے کہ غلبہ ظہر ہے وہاں کی اکثریتی عبادی کا ہے جب ایک حصہ اسرائیل کے قبضے میں چلے جائے گا اور اس کی عبادی بھی اسرائیل کی غلام ہو جائے گی اسی طریقے سے جس طریقے سے اس نے فلسطینیوں کو غلام بنائے ہوا ہے تو باقی ماندہ لبنان میں ڈیموگرافی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا جو نازک باتیں ہیں اشاروں کو ناہ میں کر رہا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس طرح تہران کا جو دائرہ اثر ہے وہ ایک اور دارالحکومت تک پھیل جائے گا اس سے پہلے دمشق ایران کے قبضے میں ہے جو کہ وہاں نسیری عبادی لبران شام میں صرف تیرہ فیصد ہے صرف تیرہ فیصد دس فیصد عیسائی ہے اور یہ ہوگئے تئیس فیصد ستتر فیصد مسلمان ہیں شام میں ستتر فیصد لیکن ان پر تیرہ فیصد نسیری نامی ایک غیر مسلم فرقہ حکومت کر رہا ہے اور ایران شام کے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک غیر مسلم فرقے کی حمایت کر رہا ہے صرف اپنے اثر الرسول کے لیے وجہ گیا تھی وجہ یہ تھی کہ شام کے عوام کی بھاری اکثریت اخوان المسلمین کی حامی تھی اور ایران اخوان کی وجودگی برداشت نہیں کرتا چنانچہ جب شام پر قبضہ ہوا روس کا اور ایران کا روس کی مدد سے ایران کا قبضہ ہوا تو اخوان المسلمین کے لوگ انہوں نے چن چن کر قتل کیے اور دس لاکھ عبادی انہوں نے ماری روس نے امریکہ نے ایران نے حضب اللہ نے اور نسیری فوج نے مل کر میں پھر بتا دوں کہ شام میں نسیری عبادی صرف تیرا فیصد ہے ستتر فیصد مسلمان ہیں جن میں سے چوہتر فیصد اہل سنت ہیں اور تین فیصد اہل تشی ہیں اور تین فیصد اہل تشی میں بھی سی عبادی کا کچھ حصہ لبنان منتقل ہو چکا ہے جبکہ جو سنی عبادی ہے وہ زیادہ تر حلب میں چلی گئی ہے اب شام کے جو وسطی شام کا علاقہ اور جنوبی شام کا علاقہ وہاں بہت کم آبادی ہے کھنڈرات ہیں ویرانے ہیں اور صرف الوائٹ آبادی یعنی نسیری عبادی گروہ کر رہی ہے اور یہ اعداد و شمار کا جو کھیل ہے نے یہ یاد رکھیے گا میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ستتر فیصد مسلمان ہیں جن میں تہتر فیصد سنی تین فیصد شیعہ جبکہ غیر مسلم عقلیت جس کا قبضہ ہے اور ایران اور حزباللہ جس کے اتحادی ہیں وہ نسیری فرقہ ہے اس کی آبادی تیرہ فیصد ہے اور تیرہ فیصد فرقہ جو ہے اس وقت شام کے دو تہائی رقبے پر قابض ہے ایک تہائی رقبے پر ایک تہائی سے زیادہ رقبے پر کردوں کی حکومت ہے اور ادلیب وغیرہ کے آزاد علاقے ہیں علیپو کے آزاد علاقے ہیں لتاکیا کے آزاد علاقے ہیں جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے کل بھی ایران نے فارس فورس بموں سے ادلیب کے نواحی قصبات پر بمباری کی اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے کچھ شہید بھی ہوئے لیکن اطلاع جو ہے وہ زخمیوں کی ہے ناظرین اب تھوڑا سا ذکر امریکہ کے ٹیکساس ایریا کا وہاں جو موبیلیزیشن ہو رہی ہے وہ بڑی حیرت تنگیز ہے اس کی پبلسٹی اخبارات میں اس کا ذکر اخبارات میں نہیں آ رہا ٹی وی چینلز پر بھی نہیں آ رہا لیکن وہاں ایک سکت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ستائیس ریاستوں نے اپنے خیر سے گالی کے طور پر اپنے جو امدادی دستے ہیں یا ان کے جو فورس ہوتی ہے رضاکار فورس صوبوں کی ریاستوں کی وہ دستے ٹیکساس روانہ کی ہیں اور ٹیکساس میں جو سرکاری جلوس نکل رہے ہیں یہ اور اکھی ترین بات آپ کو یقین ہی آئے گا کہ ٹیکساس کی حکومت کے سرکاری جلوس جو نکل رہے ہیں ان میں انہوں نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائی ہوئے ہیں فلسطین کے یعنی ہمارا تو خیال تھا کہ وہ آزاد ٹیکساس کے جھنڈے انہوں نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی نفرت شو کر رہے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ اور ایک دلچسپ ڈیولپنٹ یہ ہوگی ہے کہ روسی پارلی میں ڈوما نے کہا ہے کہ اگر ٹیکساس اپنی آزادی کا اعلان کرتا ہے تو ہم اسے ڈیموکریٹک ریپبلک آف ٹیکساس کے طور پر آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تجار ہیں اور ظاہر ہے روس نے یوکرائن کا بدلہ لینا ہے روس کا خیال تھا کہ امریکہ یوکرائن کی مدد نہیں کرے گا اور ہم چند دنوں میں یوکرائن پر قبضہ کر کے اسے روس کی سلطنت کا دوبارہ حصہ بنا دیں گے لیکن روس نے ہتھیار بھی لیے یوکرائنی عوام بھی ڈٹ گئے اور نتیجہ یہ ہے کہ تین سال ہو گئے یوکرائن کی جنگ کو لیکن روس جو ہے وہ یوکرائن کے سرحدی پٹی جس کا رقبہ تقریباً بیس فیصد بنتا ہے اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکا تو روس کو یوکرائن کا غصہ ہے اور اگر ٹیکساس الگ ہوتا ہے امریکہ سے یعنی مستقبل میں تو روس اسے دوڑ کر تسلیم کرے گا اور اس صورتحال کو چین بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ چین کا چین کا خیال ہے کہ اب وہ مرحلہ شاید زیادہ دور نہیں ہے جب وہ تائیوان کو اپنا حصہ بنا لے گا کیونکہ چین کا خیال ہے کہ امریکہ اب اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جورپ میڈل اسٹ ایران شام عراق اور سودان ان سارے تنازیات میں اس کا ایک کردار ہے عراق بھی تو اب وہ یعنی اتنے سارے معاملات میں اس نے پر توجہ رکھی ہوئی ہے تو اس اعتبار سے آنے والے وقت میں امریکہ کی توجہ تائیوان پر اتنی زیادہ نہیں رہ سکتی یہ ان کا خیال ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو ہو سکتا ہے غلط ہو تو وہ اب پر پرزے نکال لے لگا ہے چین یا تیاریاں کرنے لگا ہے کہ جیسے ہی مناسب وقت آئے وہ تائیوان پر قبضہ کر لے اور اسے چین کے اندر شامل کر لے کیونکہ اس کا دعویٰ یہ ہے اور دعویٰ اس بنیاد پر حقیقت بھی ہے سچ بھی ہے کہ تائیوان ماضی میں چین ہی کا ایک حصہ تھا اور جب چین میں کمریسٹ حکومت نے چیانکائی شیک کی حکومت کا تختہ الٹا تو چیانکائی شیک کی حکومت اپنا سارا وہ بوریہ بستر لاو لشکر لپیٹ کر تائیوان کے اس وقت اس کا نام فارموسہ تھا تو اس جزیرے میں اتر گئی وہاں جا کر اس نے اپنی حکومت بنا لی اور کہا کہ اصل چین ہم ہیں جبکہ جو میل لینڈ چین ہے اس پر ناجائز حکومت ہے اور امریکہ نے پھر جورپنے اور امریکہ نے دوسرے ملکوں نے بھی فارموسہ کو ہی چین تسلیم کیا جبکہ عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم نہیں کیا اس کو تسلیم کرنے کے نوبت بہت بعد میں آئی جس میں پاکستان کا بھی کردار تھا تو اب چین جو ہے وہ تائیوان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ اور جورپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مضاہمت کریں گے انہوں نے پہلے ہی تائیوان کو اتنا زیادہ اصلہ دیا ہوا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ڈیٹھ دو کروڑ ڈھائی کروڑ کے عبادی ہوگی اس کی تو وہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے لیکن فوجی اعتبار سے وہ دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے پاس امریکہ کے دیئے گئے ایسے مزائل انگیند تعداد میں نصب ہیں جو چینی مزائلوں سے بہرحال فوجی اس تعداد کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے اور طاقتور ہے تو اب دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے اور اگر لبران میں جنگ چھڑتی ہے تو اس کا اس کا نتیجہ کیا ہوگا یعنی کیا وہاں کے عوام مضاہمت کریں گے اس لیے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں صرف حضب اللہ نہیں ہے وہاں کچھ فلسطینیوں کی تعداد بھی پہنچ گئی ہے اور اردن کے کچھ لوگ بھی وہاں ہیں جو اسرائیل سے لڑنے کا ادادہ رکھتے ہیں اور اسرائیل کی مضاہمت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ لبران کی جو عیسائی ہیں وہ بھی اگرچہ ماضی میں مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے ہیں لیکن اب نئی سیچوشن میں غزہ کی جنگ میں اسرائیل نے عیسائی گرجوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور عیسائی پادریوں پر جس طرح اس کے فوجی تھوکتے رہے ہیں اور جس طرح ربیز حضرات کے یہ فتوے آتے رہے ہیں کہ عیسائیوں کو جہاں دیکھو مار ڈالو تو اس کے بعد لبران کی عیسائی بھی اس کی مضاہمت کر سکتے ہیں امکان موجود ہے تھوڑا ہی صحیح لیکن امکان ہے تو یہ ایک خطرناک development تو ہوگی اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ روس کا ردی عمل کیا ہوتا ہے کیونکہ چین تو صرف زبانی کلامی مضاہمت کرتا ہے لیکن روس جو ہے وہ actively جواب دیتا ہے جہاں جواب دینے کی اس کے پاس طاقت ہو جیسے کہ یکرائن ہے یا جیسے کہ شام ہے یا بستی افریقہ کے کچھ ملک ہیں جہاں کے وہ یورپ مخالف گوریلوں کو روس کا اسلام مر رہا ہے تو ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ کا اگلے پروگرام میں پھر بلکات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ موسیقی